اسلام علیکم کیسے ہماری یوٹیو فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہستے اور مسکراتے ہوئے رہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے آمین سمم آمین یا رب تو آج جمعہ آپ سب کو ہمارے طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک اور اللہ پاک کرے اس جمعہ کے ساتھ کے آپ سب کی جو بھی پریشانی ہیں وہ دور ہوں جو دلی خوشات ہیں وہ پوری ہوں جو کرزدار اللہ پاک انہیں کرسے نجات دے جو بے اولاد ہے اللہ پاک انہیں صاحب بے اولاد کرے جو کرزدار اللہ پاک انہیں کرسے نجات دے جس کی جو بھی پریشانی ہے اللہ پاک سب دور کرے آمین سم آمین یا رب اور بھی ابھی آ جاتے ہیں ایک داگرد اللہ کتہ بندہ جہنہ کافی دنوں سے میرے اوپر بھونک رہا ہے میں نے اس کو ہڈی نہیں ڈالی اتنے دنوں سے جو نا سوچا کہ بھی یہ بندہ ہمارے اوپر نہیں بھونکے گا نہیں بکواس کر گا لیکن یہ باز ہی نہیں آرہا پتہ ہے کیا یہ عورتوں کی عزت کرنا ہی نہیں جانتا تو لگتا ہے اس کے اپنا جو خود کا کانٹینٹ ہے وہ لوگوں نے اٹھایا اور یہ ہمارے گھر پہ بات کر رہے ہیں تو یہاں پر میں داگر دل لے تو اسے یہ بات کرتی ہوں جیسے وردہ سسٹر بولتے ہیں اس کو وہ صحیح بولتے ہیں صحیح والا کھینچتی ہے اس کو یہ ویسے بھی کسی عورت کی عزت نہیں کرتا شروع سے اب بتائیں یہ وردہ سسٹر ہو گئی یا پھر مریم سسٹر ہو گئی چلو ہم تو عورتیں ہیں یہ تو مرد ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے یہ عورتوں پر ریاکشن دیتا ہے عورتوں کو گندی گندی گالیاں دیتا ہے اتنی طرح کی گالیاں دیتا ہے پتہ نہیں کیسی کیسی یہ سیکھ کیا ہے اور نوشین سسٹر ہو گئی مریم ہو گئی سسٹر ان سب کے اوپر اس نے ریاکشن دے دے کے پریکٹس کی ہوئی سب سے پہلے تو اس کو غہرہ تاری ہے یہ میرا اور میرے باپ کا معاملہ ہے تم اس میں کہاں آئے ہو جب تمہاری شادی ہوئے یہ سب ہوئے اچھا کافی لوگوں نے مجھے کمنٹ کیے کہ آپ بتائیں آپ کی کیا رہا ہے یہ وہ آپ نے اس کے لئے آواز نہیں اٹھائی آپ نے یہ سپورٹ نہیں کر رہے یہ سپورٹ کے لائک نہیں ہے اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو بنائی اچھا میں نے وہ ویڈیو پھر پرائیویٹ کر دی میں نے کہا چلو چھوڑو ہر کسی کا اپنا میٹر ہر کوئی آپ سلجائے تو میں نے وہ ویڈیو ہی نہیں رکھی میں نے چھوڑ دی اور کب سے میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی اس نے شادی کر لی اس کی بیوی رو پیٹ رہی تھی کہ بھئی ہمارے ہاں خرج نہیں ہے بابا بھائی سے لے رہی ہوں کچھ نہیں ہے گھر میں اکاؤنٹ اس نے خالی کر دیا تو اس کو وہ نہیں نظر آتا اپنے گھر کی بات ہے اس کو نہیں نظر اندر کیرے بان کے اندر نظر ڈال کے دیکھ کہ تیرے اندر گھر کے اندر کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے بعد میں تو کسی اور پہ پر اک پر نہ بانٹھن کے ریاکشن دینا سب سے پہلے تو یہ تو بتا کہ تو کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمیں باپ کے گھر سے رکھوا ہے تو میں کیوں رکھواؤں گی تجھے اس وقت مجھے ایسا گسہ تمہارے اوپر نہیں آتا تھا مجھے اپنے باپ پر آتا تھا ٹھیک ہے اور تجھے میں بتا دوں کہ تُو کس موں سے میرے باپ کے گھر گیا تھا ٹھیک ہے اور میں نے تیری ماں کو نہیں رکھوایا نہیں پہلے نہیں اس وقت بھی جب اماں کا پاؤں جلا تو تیری ماں نے خود ہی کہا تھا روبینہ باجی نے کہ بھئی میں اماں آج ہوں آپ کے پاس نہیں تو ہم لوگ کر رہے تھے اماں کی آج تک جب تک اماں پہلے بھی یہاں آتی رہی ہیں اب وہ بھی آتی رہی ہیں تو کوئی نہیں تھا میں اور میرے بچے ہی تھے اماں کے پاس کوئی ہم نے میڈ وغیرہ یا کچھ نہیں رکھا تھا کہ بھئی کوئی آتا ہے کر کے جاتا ہے یہ وہ ٹھیک ہے اب جو آپ لوگ کہہ رہے کوئی میڈ رکھ لی میڈ وہ میڈ نہیں تھی وہ میری بھابی تھی اور میں نے کہا پر بولا کہ وہ کام والی تھی ہم نے کہا کہ ہم نے فوزیہ اور بابی کو بلک اماں کے ہیلپ کریں گے کام کے لیے ٹھیک ہے تو تو بول رہا کہ اب اچھا ہوا اس کو روک دیا ہمیں رکو گیا تھا اس کے باپ کے دروازے بندے تو میں تو آج بھی گئی تھی اپنے باپ کے گھر اماں سے ملنے گئی تھی ملکا رہی ہوں لیکن پتہ ہے کیا ویڈیو میں اس لئے وہاں پہ نہیں بنا رہی کہ لوگ پھر دیکھیں گے پھر ریاکشن بنائیں گے پھر اماں اور ابا کی لڑائی ہوگی تو وہ میں مناسب اور اچھا نہیں سمجھتی کہ میں جاؤں ویڈیو بناوں پھر لوگ دیکھیں اور یہ کہیں ویسے اماں نے ہمیں سب کو کہا ہے کہ آپ لوگ آؤ ملو بیٹھو ویڈیو کے لیے بھی اماں نے منع نہیں کیا ہمیں کہ آپ آؤ اور ویڈیو نہ بناو ٹھیک ہے تو یہ میرا اور میرے باپ کا معاملہ جیسے اماں نے کہا ہے میں نہ آپ جانا اور آپ کے باپ جانا مجھے اس میں نہ لاؤ میں نہ آپ کی سائٹ پہ نہ آپ کے باپ پہ ہوں میں ان کو بھی منع کرتا ہوں وہ چپو جائیں اور آپ سے بھی کہتی ہوں کہ آپ چپو جائیں لیکن میں چپو رہی ہوں اور ابا ہے کہ باپ کو بڑھا رہے ہیں تو کوئی نہیں بڑھانے دے اور اماں کو میں اس لیے نہیں کہ میں ویڈیو بناوں پھر وہ آپس میں ایک دوسری کو پر باتیں کریں اچھا نہیں لگتا گھر میں لڑائی ہو تو اب بڑے ہیں بڑے ہیں بچوں کو سمجھاتے ہیں نہ کہ بچوں کی وجہ سے بڑوں میں لڑائی ہوں ٹھیک ہے باقی ابھی بھی تیری امی آ رہی تھی ربینہ آ رہی تھی تو کس نے روکا میرے اباں نے روکا کہ بھئی تو نہ ہو میں ہمارے گھر ہیں اور ہمیں اکیلا رہنے دو ٹھیک ہے یہ صاف لفظوں میں میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تیری امیہ کو روکا ہے میں نے یا پھر میں نے کسی اور کو روکا ہے یا میں خود روکی ہوں ہم تو جا رہے ہیں اور تُو اس طرح میرے اوپر بھونک نہ بند کر دے ٹھیک ہے اور بڑا آیا کہ بھئی اس کے باپ کے ویوز آ گئے اور اس کو کچھ ہو گیا جلن تو یہ جلن والن تجھے ہوتی ہوگی ہمیں نہیں ہوتی اس کے ویوز آ رہے ہیں تو اللہ پاک جو ان کا رزق ہے وہ انہیں مل کر رہے گا یہ بندے کی سوچ ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا جو میرے حصے کا رزق ہے وہ مجھے مل کر رہے گا اور جو تیرے حصے کا رزق ہے وہ تجھے ملے گا جو میرے باپ کے حصے کا وہ اس کو ملے گا تو تجھے کیا پڑیا کسی کے رزق کی کہ اس کا چھین رہا ہے اس کی ویڈیو پرائیویٹ کر رہا ہے اس کو ویوز دیکھے جلن تو اللہ نہ کرے کہ مجھے ہوئی ہے جلن ٹھیک ہے اب ویڈیو ہم نے ایک پرائیویٹ کروائی تھی وہ بھی نینہ نے کری تھی اور امہ بھی اس وقت تھی سب تھے وہ اس لئے کہ کسی کا ہمارے گھر گیسٹ آئے تھے فیس ریویل ہو گیا تھا اس لئے باقی اللہ نہ کرے کہ میں کبھی ویوز کی بھوک ہوں مجھے لگتا ہے ویوز کا چکر تو تجھے تھا کہ تُو نے دوسری شادی بھی کری اب تیرے ویوز ڈون ہو گئے سسکرائبر بھی ڈون ہو گئے اور انصاف انصاف کر رہے تو پہلے نا تو اپنے گھر میں جھانک ٹھیک ہے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دیکھ ٹھیک ہے تیری وائف تھی غیرت کی بارت کتا ہے مرد بنتا ہے یہ ہو گیا فلاں ہو گیا تو پہلے اپنے بیوی بچوں کو سنبھار جو بیچاری وائٹی پہ آکے رو رہی ہے کہ خرچ نہیں دیتا ہمیں تین ہزار بھی تین ہزار کا کیا ملتا ہے تو خود سوچ تین ہزار کا پاکستان میں کیا ملتا ہے بچوں کے ساتھ دوائی لینے جائے تو وہ بھی پانچ چھ ہزار کیا جاتی ہے ویسے بھی اگر کہیں جائیں تو پندرہ سو دو ہزار لگ جاتا ہے گھر میں اگر سبزی بنائے وہ بھی چھ سات سو کی لگ جاتا ہے اگر مرگی بنائے تو وہ ہزار تک لگ جاتا ہے خرچہ یہ ہمارے پاکستان میں مہن گئے اور تو اتنی دور سے وہاں گیا آیا بچوں کو گھر تین ہزار دے کے تو یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے وہ تیرے بچے ہیں تیری بیویا کے لیے جا رہی ہے کبھی ان کو دوائی کے لیے تو کبھی سکول کے لیے وہ پریشان ہے بیچاری رو پیٹ رہی ہے تو تجھے تو تیرے اپنے اپنے جیسے آنے ہوتا ہے جیگر کے ٹکڑے ہی نہیں عزیز بیٹے ہی نہیں عزیز بیٹا نہیں عزیز پتہ نہیں تو کتنے جگہ مو مارتا پھرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تُو میرے اوپر ریاکشن دینا بند کر کتے کی طرح میرے اوپر ہر وقت نہ بھوکا کر نہ ہر وقت میرے اوپر بات کی کر اور ویوز کی بھوک تجھی ہے کیونکہ تیری ویڈیوز اب اتنی چلتی نہیں ہے تُو پیچھے جا کے میرے ویڈیو چیک کر جہاں پہ تُو نے میرے نام کا ٹیٹل لگیا گا اس والی ویڈیو پہ تجھے ویوز اچھی آتے ہیں تو تُو ہے ویوز کا بھوکا تو تُو کسی مرد سے لڑائی کرنا عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے تو بیٹھ گئے گھر اور اب بات کرتا ہے مرد بنا پھرتا ہے اپنی بیوی کا اکاؤنٹ خالی کر کے اس بیچاری کو در پدر کی ٹھوکرنگ کھانے کے لیے رونے کے لیے مجبور کر کے ابھی وہ اتنی بیمار تھی لاچار تھی ایک عورت بیمار لاچاری ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ایک عورت بیباس ہوتی ہے تو واقعی فاطمہ کو دیکھے ہمیں بھی رون آتا ہے اس کی باتیں سن کے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پتہ نہیں تجھے کیوں نہیں ہو رہی تیری تو وائف ہے وہ ہاں تو تجھے کیوں نہیں ہو رہی تیرے بچے اتنی بیمار رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں تو اپنے بچوں کو چھوڑ کر ادھار آ گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ تو تجھے نظر نہیں آتے ہاں اپنی طرف ٹھیک ہے عزت دار بنتا ہے کہ ہاں بھئی باپ یہ میرا اور میرے باپ کا مسئلہ ہے جب ہم صلاح کریں گے تجھ سے نہیں پوچھیں گے جب ہم لڑ رہے ہیں تو تجھ سے نہ ہی کہاں صلاح کروا نہ ہی کہاں کچھ کروا سب سے پہلے تو اپنی ماں بھین کے اوپر بات کر پھر آپ کی بیوی ہے بیٹیاں ہیں پھر سالیاں ہیں جو اب نئی دولن ہے تیری ان کے اوپر بات کر میرے اوپر کیوں بھونک رہے بار بار آ جاتا ہے بھونکنے کی کتے کی طرح تو میرے اوپر آج کے بعد نہ ہی میرا نام لگانا نہ ہی میرے نام کا ٹیٹل نہ ہی اپنی اس گندی گندی زبان سے اس گندی زبان سے میرا نام مت لینا ٹھیک ہے نہ ہی میں تیرے اوپر بات کرتا یا آپ پر وائٹی والے سب بتا دیں کہ میں اس کا نام کتے کا اپنے موں سے نہیں لیتی ٹھیک ہے اس کتے کا منافق بندے کا میں موں نہیں زبان غراب نہیں کرنا چاہتی موں گندا نہیں کرنا چاہتی ٹھیک ہے تو تو ان پر بھونک جو تیرے گھر کے اوپر بھونکتے ہیں یا تیرے اوپر بھونکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو سامنے سے جواب نہیں دیتا کتے کی طرح پیٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ چلو بھونکو میرے گھر کے اوپر اور تو آجاتا ہے میرے اوپر بھونکنے تو لہٰذا یہ اپنا جو ہے نا ایٹیٹیوٹ ٹھیک ہے یہ اپنے تک کی رکھ میں تجھ سے مانگ کے نہیں کھا رہی نہ تجھ سے میرا گھر چل رہا ہے تو انہیں یادے کہا تھا کہ میں ان کو خر خرچ دیتا تھا یہ تُنہیں جھوٹ بولا تھا یہ جمعہ کا دن ہے تو ہمارے گھر چھے چھے مہینے رکھ کر جاتا تھا تین تین مہینے کبھی تُنہیں ایک دن کی سبزی بھی نہیں لے کر دی تھی یہ جمعہ کا دن ہے ٹھیک ہے اتنے جھوٹ مت بول جتنے تُو بولتا ہے ٹھیک ہے آج وہی دیکھ تیری بیوی رو رہی ہے تیری بیوی رو رہی ہے کہ گھر خرچ نہیں ہے تو یہ جو تُو نے جھوٹ بولیا نا وہ سبھی تیرے سامنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تھی اپنے بچوں کو وہ گھر خرچ دے تو تو لوگوں کو دیتا تھا جب تیرے پاس تھا ہی کچھ نہیں اب تو تیرے پاس سب کچھ ہے اور تیری بیوی بچے ہی رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس خرچ نہیں ہے پیسے نہیں ہے ایڈمیشن کے فیسوں کے ہاں جب تیرے اوپر جب تُو ایسے چھے چھے مہینے لوگوں کے گھر پڑھا رہا تھا دو دو مہینے تین تین مہین یاد ہے کبھی میرے ماموں کے گھر کبھی میرے گھر کبھی کس کے گھر تو ایسے یہاں پنجاب میں رولتا پھرتا تھا تو آج تو تیرے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے تو تُو اپنے بیوی بچے کو گھر خرچ دے نہ تیری بیوی کیوں وائٹی پہ آگے روتی ہے کہ مارے پاس خرچ نہیں ہے مجھے تین ہزار دیکھے گیا تین ہزار کا کیا بنتا ہے تین ہزار کا کیا بنتا ہے جو تُو اس بیچاری کو دیکھے گیا ہے تو یہ چیز ہے نا پہلے اپنے گھر سنبھال بعد میں دوسروں کے گھر کے اوپر جا جب تیرے اوپر کوئی بات نہیں کہتا باقی رہا سوال ہر بار تُو تُو کس کا سگا ہے تُو تو اپنیماں کا سگا نہیں ہے اپنی بہن کا سگا نہیں ہے اپنی بیوی کا بیٹیوں کا کسی کا سگا نہیں ہے باپ بھائی اور ستارہ کا تو تُو بلکل ہی نہیں ہے ہر بار تیری وائسیں لیک ہوتی ہیں تُو بولتا ہے کہ میں ستارہ کا سگا ہوں تو تُو کسی کا نہیں ہے جیسے وردہ بولتی ہے نا کہ داغھر دلہ تُو بلکل داغھر دلہ جیر imperative اس نے تیرا نام رکھنا ہے بلکل سو پرسنٹ صحیح رکھا ہے ٹھیک ہے تو تو اپنے گھر دیکھ اپنے گریبان کے اندر جھاک میرے گھر آنے کی جھاکنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے ہم باپ بیٹی کا مسئلہ ہے میں اس کے اوپر ریاکشن دوں نہ دوں یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے میں اس سے صلا کروں نہ کروں یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے تیرے گھر جو ہے نا وہ اس پہ دھیان دے کبھی تو اپنی ایک بیوی پہ ریاکشن دے کبھی دوسری پہ دے کبھی دوسری سے صلا کر کبھی دوسری سے جھگڑا کر تو اس طرح کی اپنے اپنے کانٹنٹ بنا تو میرے گھر کے اوپر کانٹنٹ جو ہے نا اس کو رہنے دے ٹھیک ہے ادھر مو موارنے کی نا تجھے ضرورت نہیں ہے تو یہ اپنی زبان کو لگام دے میرا غلط طریقے سے یہ میرا میں نے حق نہ میرے باپ کو ہے تجھے نہیں ہے کہ تُو بھونکی گا اور میں تجھے جواب نہیں دوں گی داغر دلے میری زبان سے اپنا نام لینا چھوڑ دے جب میں تیرا نام نہیں لیتی کتے کی طرح ہر بار آئے روز ایک دو دن آٹھ دن چھوڑتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ویوز نہیں ہے پھر میرے اوپر آ جاتا ہے بھونکنے کے لیے کتے کی طرح نہ تیرا ماما تیرا نام لیتا ہے نہ میں لیتی ہوں نہ میرے بچے لیتا ہے تو تُو کیوں بھونکتا ہے تجھے کیا پڑی ہے میری اور میرے باپ کی لڑا یہ تجھے کیا پڑی ہے اس میں گھوسنے کی بتا جب تیری اور تیری وائف کی لڑی تو کتے کی طرح کیسے بھونک رہا یہ میری میری وائف کا تھا یہ کیوں آگئی چل میری غلطی تھی میں مانتی ہوں میں نے ویڈیو ویسے ہی پریویٹ کر دی تھی تجھے تو بعد میں پتا چلا تو تُو یہ بتا اب تو کسی میں تو تیرا نام پچھلی بھی کئی ویڈیو دیکھو میں نے اس کا کبھی کوئی نام نہیں دیا میں نے سوچا تھا میں اس کے اوپر کتے کے اوپر ریاکشن نہیں دوں گی لیکن یہ کتا جو ہے نا کتے کی پوچھن کتے کی وہ کیا دم کبھی جانا سیدھی نہیں ہوتی تیڑی کی تیڑی رہے یہ ہمیشہ ایسا تیڑا کا تیڑا رہے گا جسے اپنے بیوی بچیاں چھوٹ چھوٹی نہیں ہیں پتا کہ وہ کیسے ہیں کس سال میں بیوی بیمار چھوڑ کے آ گیا اور اب بولتا ہے بند تھن کے کہ بھی میں آ گیا تھنڈا ریاکشن دیں تھنڈا ریاکشن جو نا اپنے گھر دے اپنی گھر والیوں پر دے اپنے بچوں پر دے ماں پر دے بہن پر دے کافی سارے تیرے اور رشتے دار ہیں میں تیری کچھ نہیں لگتی ٹھیک ہے تو میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے نہیں کچھ ہے ٹھیک ہے تو اللہ گئے ہم سے تو اللہ گئے میرے اوپر بھونکنے کی کوشش مت کر نہ ہی میرے گھر کے اوپر ٹھیک ہے اپنے گھر کو سنبھال اپنا گھر دے تو میں بار بار یہ کہہ رہی کہ میرے اوپر مت بھونک کتے کی طرح ٹھیک ہے اپنے گھر پر دھیان دے اپنی ماں بہن بیٹی بیوی جو بھی ہیں مجھے نہیں پتا تو جس اور کے اوپر دے نہ دے باقی تو میرے باپ کی فیور میں ہے تو اس کا بھی سگا نہیں ہے تم نے تو اس کی بیٹیوں کو دھویا ہے اس کی بہو کو بھی دھویا ہے اس کے بیٹوں کو بھی دھویا ہے تم اس کا کیسے سگا ہو گیا تم سے بڑا میرے باپ پر پیار آرہے ٹھیک ہے تو یہ بھونکنا بند کر میرے باپ کا نام لینا بند کر میرا نام لینا بند کر ٹھیک ہے کہیں اور پر جا کے مو مار ہمارے گھر آنے کی کوشش نہ کر یہاں پر تجھے کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو آج کے بعد میرا میرے باپ کا یا پھر میرے بچوں کا نام لینا بند کر ہاں نانی اماں ہے تیری بھی ہے اور میرے بچوں کے بھی دادی اور میری ساس بھی ہے اور یہ ویوز کی بھوک تجھے ہے ہمیں نہیں ہے کہ ویوز کی بھوک کے لئے تو ادھر مو مارنے آئے تھا میرے باپ کے گھر ویسے تو آیا تو کسی اور کے پاس تھا لیکن ویوز کی بھوک تجھے وہاں پہ لے آئے ویوز کی بھوک تجھے دوسری شادی تک لے گئی ویوز کی بھوک تجھے ستارہ کے اوپر جیسے وائسیں لیگ کرنے میں گالیاں دینے میں لے گئی یہ ویوز کی بھوک یہ جو تیری نہیں مار رہی تو کسی کا سگانی ہے نہ ستارہ کا نہ ستارہ کے بھائی کا نہ ستارہ کی بھابی کا نہ ستارہ کی ماں کا کیونکہ تُو نے ستارہ کی ماں کو بھی گالیاں دیتی یاد ہے نا ٹھیک ہے تو تُو کسی کا سگانی ہے ٹھیک ہے ہمیشہ ایسے بھونکتا رہتا ہے بھونکتے بھونکتے ہی تیری اقبت خراب ہے تجھے یہ ویوز جو آ رہے ہیں صرف بھونکنے پر آ رہے ہیں تیرا کونٹنٹ تو کوئی ہے نہیں تو تو اتنی مرد بنا پھرتا ہے وہ جو کمنٹ ہے نا وہ آف کیوں کیوں ہے آن کرنا تجھے جنتا پوچھے ٹھیک ہے ہم نے کبھی تیری لائف پر جیسے ہوتا ہے بات نہیں کی نہ تیری بیوی پر نہ تیرے بچوں پر نہ تجھ پر ہمیں کسی کو بات کرنے کی ویسے بھی مجھے اتنی لوگوں نے مجبور کیا تب ہی میں نے ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے اوپر بھونکنا بند کر دے میں بار بار تجھ سے کہہ رہی ہوں بند کر دے بھونکنا میرے اوپر میری فیملی کے اوپر ٹھیک ہے میرے باپ کے اوپر بھی بھونکنا بند کر وہ میرا باپ ہے ٹھیک ہے تو ہاں میں اس کی بیٹی وہ میرا باپ ہے کون کہتا ہے ہاں گسے میں آ گیا بات تو کچھ نہیں وہ میرا باپ ہے میں جانتی ہوں اسے ٹھیک ہے باقی تجھے نہیں گھوسنے کہا کہ بھئی تُو گھوس ہمارے اندر اور یہ جو ہے نا باتیں کا رشترہ کی مزید جھگڑا اور پچھلی بار بھی تم لوگوں کی وجہ سے ہم باپ بیٹی میں جو جو تنازے پڑے ہیں نا مجھے میرا موں مت کھلوا ہو زیادہ وہ تیری وجہ سے ہی سب کچھ ہوئے ٹھیک ہے تو آج تو اچھا بنا پھیرتا ہے نا نہ تم آتے اور نہ ہمارا گھر اور باپ بیٹی میں لڑائی ہوتی ٹھیک ہے تو اب تُو بنا سچودانہ بنتا ہے پھر رہے نا سارا پتا ہے مجھے ٹھیک ہے یہ جو آگ لگائی ہوئے نا یہ تم لوگوں کی لگائی ہوئے ٹھیک ہے میرے باپ اور میرے درمیان تم لوگوں نے آگ لگائی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پہلے تو ہم بالکل ٹھیک تھے ہسی خوشی رہ رہے سے جب تم ہمارے گھر گھوسے ہونا تو اس وقت سے ہمارے گھر میں تنازے شروع ہیں تو یہ بھونکنا کسی اور کا کھاتی ہوں ٹھیک ہے میرا اللہ جو میرا نصیب ہے مجھے دے رہا ہے میں اس کا کھاتی ہوں میں اپنی محنت مزدوری اور اپنی حق حلال کی کمائی سے کھاتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ تُو بار بار جو نا اس طرح کی بھوز کا بھوکہ تُو ہے میں نہیں اگر اتنا اپنی ماں کا دودھ پیا نا تو اپنے ایک باپ کی اولاد ہیں نا جیسے بول رہا ہے ایک باپ کی اولاد ہے تو آج کے بعد میرا نام لینا بند کر دینا آج کے بعد میرا یہ لاسٹ ریاکشن ہے تیرے اوپر اور تُو آج کے بعد میرا نام نہیں لگا اپنی اس گندی گھٹیا اور واہیات زبان سے موں سے گندے موں سے ٹھیک ہے میرا نام لینا بند کر دے ٹھیک ہے یہ کوئی اور ہوں گے جن کے اوپر ریاکشن دیتا ہے وہ چپو جاتا ہے میں کافی چپو جاتا ہے میں نے کہا دفع کرو اس کو اس کتے کو موں ہی نہیں لگانا اس کے اوپر بات دیا ہے کہ پھر بھی تو باز نہیں رہا environments بھونک گاؤں میں ک forth Cly uma صرف ایک مہینہ ہو رہی ہیں چھور میں یا اور میں نے کہا دفع کر دی بھی تو پاز نہیں کا ہی رہیوں کیوں کیا ٹھیک ہے کہ میرے سامنی ہوتا نے تو پتہ نہیں میں تیرے موں میں کتنی زور کی کچہ ت پیٹے بھی زور کی وجہPl enable اپنی بات تمیز جسر ا essay人 گفت اللا لگانے یہاں ہوا ٹھیک ہے میں اور میں نے اس سے آب میں واپر کیا تیرے میرے باپ کے اوپر میرا باپ اور میں سمجھ دار ہے اور تیری بچیں تو معصوم ہیں وہ اتنی رو رہی ہیں گھر خرچ بھی لانا تھے تیری زندگی کے پر لانا تھے تیری کمائی پر لانا تھے تیرے نام پر کہ تیری بیوی اور بچیں رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس خرچ نہیں ہے وہ بابر سے لینے پر مجبور ہے وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے تو لانا تھے تیری زندگی کے پر تھو ہے تیری کمائی پر کہ تیری بچیاں بیوی پتہ نہیں کن حالات میں وہ زندگی گزار رہی ہیں بیچاری وائٹی پر آکے رو رہی ہیں کہ میں اتنی بیمار ہوں میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہے نہ بچوں کے ہیں نہ کسی اور کے ہیں تو تیر لانت ہے تیری کمائی پر اور کیا تو تو نا ہمارے گھر سے دور رہے اپنے گھر کو دیکھ اپنے بیوی بچوں کو خرچ دے ان کے ساتھ ٹائم گزار چاہے اس کے پاس رہے یا اس کے ہمیں نہیں فرق پڑتا لیکن بچوں کو دیکھیں نہ بچے والے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ وائف بیمار ہے بچے بیمار ہیں اور تو جاہ مارتا پھر رہے تو میرا یہ لاسٹ ریاکشن ہے تیرے اوپر میں تجھے سمجھا رہی ہوں داگر دلے کتے گندی زبان والے گندی شکل والے گندے مو والے تو آج کے بعد جنا میرے اوپر اپنی اس گندی زبان سے نام مت لینا ٹھیک ہے اپنی وائف کو دیکھ اپنے بچوں کو دیکھ ان کے حقوق پہلے پورے کار جا کے یہ زبان میرے اوپر مت چلا ہاں اسے ہی لگتا ہے کہ یہاں سے ویوز ہیں اس لیے میرے اوپر بھونگتا ہے باقی کی جا کے پیچھے سب اس کی ویڈیو چیک کرو جہاں پہ اس نے میرا تھامنیل لگایا ہوگا بھونگتا ہے میرے نام کا کھاتا ہے کتہ اور مجھے ہی بھونگتا ہے تو وہ جا کے ویوز چیک کرنا کہ میرے نام کے اس کو کتنے ویوز ہیں آج جمعہ کا دین ہے اللہ پاک تو اسے پوچھے گا ٹھیک ہے تو انہیں بہت پھیلا ہے تو کسی کا سگانی ہے نہ اپنی ماسی کا نانی کا مامو کا کسی کا سگانی ہے اپنے جہاں تک کہ تو تو اپنے بچوں اور بیوی کا ہی سگانی ہے لانا تھا تیری زندگی پر لانا تھا تیری کمائی پر اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس سے زیادہ نا تجھے مرد ہونے پر بھی مجھے لگتا ہے تیرے مرد ہونے پر بھی تجھے لانا تھا کہ تو ایک مرد ہے وہی عورت ہوتا نا ٹھیک ہوتا کہ تو اپنی بیوی اور بچوں کو ایسے رو رہے ہیں ان کے پاس خرچ نہیں ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہے اور تو ایسے بنا پھرتا جیسے تو ڈیم ڈال ہے تیرے تو جیب میں پلہ ہی نہیں تو اس بیچاری کا اکانٹ ہی خالی کر کے آ گیا اور ابھی سچودانہ بڑھنا پھرتا ہے جب تیرا نام نہیں میں لے رہی تجھے کوئی میری فیملی میں سے کوئی بندہ ہی طرح نام نہیں پھر بھی تو بھونکنے چلا آتا ہے تیری غیرت کو سلام ہے لانت ہے تیری ایسی زندگی پر تھو ہے تیری زندگی پر کہ تو نہ پھر بھی میرے وبر بھونکنے چلا آتا ہے کتہ کہیں گا اپنے گھر دیکھ بیوی بچوں کو دیکھ لوگ تیری بیوی بچوں پہ بات کر رہے ہیں تیری دونوں بیویوں پہ بات کر رہے ہیں تجھے تو لوگ قاتل ثابت کر کے کہ تیرے تو قاتل ہے ادھر تو جواب نہیں دیتا کہ ہاں میں نے کچھ نہیں کہا آسیم صاحب اپنی آئی پہ مر رہے ہیں لوگ تو تجھے کہہ رہے ہیں کہ تُو نے اس کو زہر دے کر مار رہا ہے ادھر تو تیری زبان نہیں کھل رہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تُو نے اس کو انجیکسن دے کر مر رہی ہے ادھر تیری زبان نہیں کھل رہی لوگ کہتے ہیں کہ تُو نے زہر دیا ہے وہ بھی نہیں بول رہا لوگ کہتے ہیں تُو قاتل ہے اس کو مار دیا ہے تُو نے اپنی اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو نام مجھے نہیں پتا ہاں چھمیہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ اپنی ان چیزوں کو تو تو جواب نہیں دیرہ میرے اوپر کیوں بھونگتا ہے میرے ابو اور میرا یہ معاملہ ہے میں آج صلاح کروں کال کروں ویسے بھی میں آ جاری ہوں آج بھی میں گئی تھی ٹھیک ہے لیکن میں آف کیمرہ جاری ہوں کیونکہ مجھے گھر میں جھگڑا نہیں کیونکہ میں ویڈیو بناوں گی پھر لوگ ابو کو ہی جھوٹا ثابت کریں گے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں امہ کو جاتی ہوں امہ نے ہمیں نہیں روکا امہ نے اپنے ہمیں نہ مجھے نہ میرے بچوں کو گھر سے رکھا ہے نہ کسی اور کو ٹھیک امہ نے کہا میرے گھر کے دروازے سب کے لئے کھل لیں ٹھیک ہے تو براہ کرم یہ اپنی زبان کو لگام دے اور اپنے تاکرہ اپنے بیوی بچوں کا خیال کار تو انشاءاللہ میرے یوٹو فیملی ملیں گے آپ سے کل نئے ویلوگ اور نئے روٹین کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنی بہت ساری دعاوں کے ساتھ اور امید کر دے گا یہ کتہ مجھے جواب نہیں دے گا کیونکہ میرا یہ اس کے اوپر لاسٹ ریاکشن ہے اور یہاں پر سب سپورٹروں سے وردہ سسٹر سے نوشین سسٹر سے مریم سسٹر سے میری گزارش ہے کہ میں اس کتے کو جواب نہیں دیتی اور ہاں مجھے اور ہاں مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر کیس کرو کیونکہ یہ میرے تھامنیل لگاتا ہے میرے اوپر گالیاں دیتا ہے تو مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کیس کرو اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی اس کتے کے اوپر کیس کرنا پڑے گا جب میں اس کا نام نہیں لے رہی پیچھے کی جا کے میری بھی ویڈیو چیک کریں اس کی تو میں بھی تہرہ سسٹر سے میں بھی فون کروں گی یا پھر اپیل کرتی کیونکہ میرے بھی اس کا ایکشن لیا جائے اس کے اوپر میں ڈیڈی کے اوپر کیس کروں گی ٹھیک ہے اس کتے کے اوپر کہ یہ باز نہیں آرہا میرے گھر پر بھونکنے سے میرا تھامنیل یوز کر رہا ہے اور میرے اوپر ریاکشن دیتا ہے جبکہ میں اس کا نام نہیں لیتی تو انشاءاللہ وردہ سسٹر نوشین اور مریم آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کا کبھی نام نہیں لیا اور یہ کتہ میرے اوپر بھونکتا ہے تو آپ ضرور اس کو اپنی زبان میں سمجھائیں اس کتے کو یہ میری زبان نہیں سمجھے گا کیونکہ میرے اوپر نام یہ باپ بیٹی کا مسئلہ ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں یہ میرا نام تک نہ لے چاہے میں مر بھی جاؤں نا یہ میرا نام نہ لے بس اور نہیں میرے گھر آئے بس اس سے یہی گزار اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا تو بس یہ میرا لاس ریاکشن اوکے اللہ حافظ بائی بائی ٹاٹا مجھے لگتا ہے کان کھول کے میری نا ایک ایک بات سن رہا ہے تو کتے